بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم میں جیسا کہ ایک لمبے عرصے کرفیو رہنے کے بعد اب کرفیو اٹھانے کے مراحل جاری ہیں جیسا کہ آج آٹھ شوال سے بھائی صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک کرفیو اٹھا دیا گیا ہے پہلے حالانکہ چھے سے تین چل رہا تھا پورے سعودی عرم میں صبح چھے سے آٹھ بجے تک ابھی کرفیو ختم کر دی گیا ہے ماں سوائے مکہ المکرمہ کے یعنی مکہ شہر کو چھوڑ کر مکہ میں ابھی بھی چھے سے تین بجے تک کرفیو اٹھایا گیا ہے یہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جہاں یہ کرفیو بھائی ختم کیا جا رہا ہے وہاں کچھ احکامات بھی کیا جا رہے ہیں جن کو فالو کرنا ہم پر لازم ہے ورنہ ہمیں ایک ہزار سے لے کر دس ہزار ریال تک بھائی جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ ضروری ہدایات ہیں جو میں آپ کے ساتھ بھائی شیئر کر دوں گا سب سے پہلے سپر مارکیٹ وغیرہ دکانیں وغیرہ یہ جو چھوٹی موٹی کمپنی ہیں ان کے متعلق بھائی جو وزارت سہترین آناؤسمنٹ کی ہے وہاں میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ پہلے چل رہا تھا سپر مارکیٹ شاپ وغیرہ میں سب سے پہلے سٹرلائزر رکھا جائے گا جو ہاتھوں کو لگائیں جس جراسیم کش ہوتا ہے اس کے بعد گلپز وغیرہ ہونے چاہیے اس کے بعد جو ٹمپریچر والی ان کے پاس مشین ہوتی ہے وہ ان کے پاس مشین لازم ہونی چاہیے تیسے نمبر پر بھائی جو بھی بندہ شاپنگ کرے گا وہاں سے وہ نگت پیمنٹ نہیں کر سکتا نہ ہی وہ نگت پیمنٹ لے سکتے ہیں کارڈ کے تھرو ہی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے سپر مارکیٹ وغیرہ میں یا عام دکانیں وغیرہ چھوٹے موٹے جو بکالہ یہ روٹی وغیرہ کی دکان ہے وہاں پر نگتی کام چل جائے گا اس کے بعد کمپنی وغیرہ کی بات کریں کمپنی وغیرہ کی طرف سے یہ حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ تمام کمپنی اپنی ورکر حضرات کو بلکل اچھے سے اور ٹھیک تھا گاڑیوں میں لے کر جائے اور ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر جراسیم کچھ کوئی بھی چیزیں موجود نہ ہو جو گاڑی استعمال کریں اس گاڑی کو بعد میں اچھے سے کلین بھی کریں اب بات کر لینا ہے جی ورکر حضرات کی جو عام آدمی سعودیر میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں کمپنی وغیرہ میں یا کہیں بھی اور کام کرتے ہیں ان کے متعلق سب سے پہلے کوئی بھی بندہ بھائی یہ سپرمارکیر وغیرہ جائے گا تو اسے وہاں پر یہ چیزیں لازم استعمال کرنی ہوں گی جیسے کہ گلفز وغیرہ اور اس کے بعد جو ان کی تیمپریچر چیک کرنے والی مشین ہے وہ ضرور چیک کروانا پڑے گا آپ کو اگر آپ کا 38 یعنی کا 33 سے اوپر آتا ہے تو وہ جیسا آپ کو بولنے ویسا آپ کو کرنا پڑے گا ہاؤسپیٹل لے کے جائیں یا آپ کو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی اگر آپ وہاں پر کوئی بحث تقرار کریں گے یا اسے منع کریں گے وہ تیمپریچر چیک کروانے سے چیک کروانے سے بھائی منع کریں گے تو ایک ہزار ریال جرمانہ ہے اس کے علاوہ گلفز وغیرہ آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی ایک ریال ہزار ریال جرمانہ ہے اگر آپ بحث مبیسہ کریں گے ان سے 38 سے زیادہ تیمپریچر آئے اگر آپ کا تو پھر آپ کو بھائی ایک ہزار سے ڈبل کر دی جائے دو ہزار ریال جرمانہ کر دی جائے گا ہاؤسپیٹل آپ کو پھر بھی لے کے جائے جائے گا چھوڑے گے نہیں وہ آپ کو اس کے بعد جو کمپنی وغیرہ میں بھائی کام کرتے ہیں یا باہر کہیں بھی کام کرتے ہیں یا ایسے ہی اپنے گھر وغیرہ سے باہر نکلتے ہیں گھومنے کے لئے ان کے لئے یہ ضروری کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے نوز اور ماؤت کو ماسک سے ڈھکیں یعنی کہ ماسک آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو کسے ایسے کپڑے سے اس کو ڈھکیں جس سے وہ بلکل سیف رہیں یا کسی کپڑے سے یا ماسک سے ضرور اپنے نوز اور ماؤت کو ڈھکیں ورنہ آپ کو اس پر بھی ایک ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا یہ عام ورکر جو حضرات ہیں باہر گھومنے والے دکانوں میں کام کرنے والے ان پر قانون لاغو ہے نہ کہ کسی کمپنی یا سپر مارکٹی یا دکانوں پر یہ عام بندوں پر قانون لاغو ہیں جو ان پر حقمات جاری کیے گئے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ عام ورکر پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے یہ چیزوں کا کچھ خیال رکھنا ہے ماسک کا استعمال کرنا چاہے کپڑے کا ہو کسی سپر مارکٹ وغیرہ دکان وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر اپنے گلپز وغیرہ ضرور ڈالیے وہاں پر احتیاط سے ایک سے دوسرے سے مسافہ کرنے سے گریز کریں ایک سے دوسرے سے فرق پر کھڑے ہو جائیں اور ای ٹی ایم کار استعمال کریں نگت پیمرٹ سے نگت پیمرٹ کم سے کم استعمال کریں